ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے کا فخر بلکہ فخر پاکستان جناب فخر عباس تابش صاحب مسند حسان پر جلوہ فروز ہو رہے ہیں مجھے بس ایک ناد خان کو صدا دینی ہے اور پھر انشاءاللہ یہ مائک ہمارے فخر فخر عباس تابش کے حوالے کرنا ہے آپ کے درمیان شاہد حسین بھائی کو بس مجھے دعوت دینی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ فخر عباس تابش صاحب آپ جو حضور کا جشن منانے آیا ہے جو حضور کا جشن منانے آیا ہے جو جہاں کھڑا ہے وہ کوشش کریں کہ بیٹ جائیں آگے آگے تھوڑا صاحب تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والے احباب کو جگہ ملیں فخر عباس تابش صاحب مسند حسان پر موجود ہیں اپنی پوری وجاہت کے ساتھ مجھے آل نبی اولاد علی ناد خان حضور کے جناب سید شاہد حسین کے حوالے مائی کرنا ہے لیکن یہ چند منٹ میں آپ کو حضور پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے فخر عباس تابش صاحب جشن میں اور آپ بیٹھیں میں نے کہا خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے بہت ہی خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے اما آمینہ سرکار کا مو چوم کر بولی بہار و پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے دایا ہاتھ بلند کر کے سٹیج سے آواز آ رہی ہے جشن منائیے بانیانے محفل بھی سٹیج والے بھی سامنے والے بھی ہاتھ اٹھا کر کہیں زرہ سجگینے بازار محمد آگئے نے بھائی کیا بات ہے ہاں ہاتھ اٹھانا بڑے گا ہاتھ اٹھانا بڑے گا مولا جو حضور کا جشن منائے ہاتھ اٹھا کر اس کے پریشانیاں دور فرمائے سجگینے بازار محمد آگئے نے سجگینے بازار محمد آگئے نے نبیان دے سردار محمد آگئے نے سجگینے بازار محمد آگئے نے جس مہینے میں نبیان ماہ سروی میں نے جبلا inspiring جیس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیہ میں نے یہ نہیں کہا تشریف لائے میں نے کہا جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیہ اس مبارک مہینے کی کیا بات ہے مصطفیہ مل گئے سب کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے خون کا مرتبہ علاہ مسلیم صاحب خون کا مرتبہ سعو صاحب خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے جو مرے ان کے عذکار بھی مر گئے چودہ سو سال سے ہے یہ ذکرِ نبی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے بھورا میندیاں لاکھیں آنکھڑ لگ بھئیاں لگ بھئیاں بھورا میندیاں لاکھیں آنکھڑ لگ بھئیاں ایک بار رب نے جسے ہاتھوں سے نوازہ ہے اپنا ہاتھ اٹھائے بھی صحیح اور جھنڈوں کی طرح لہرائے بھی صحیح کیمروین بھائی یہ منظر محفوظ کر یہ منظر ذرا محفوظ کر پتا چلے کہ ان لوگوں کی یہ ہاتھ اٹھا کر حضور کے ذکر میں شامل ہیں سورہ یاسین کی آیت کے مبارک کل قیامت کے مطابق کل قیامت میں یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے ہاتھ اٹھا کر ہورا میندیاں لاکھیں آنکھڑ ہورا میندیاں لاکھیں آنکھڑ لگ بھئیاں یہ کیا بات ہے ہورا میندیاں لاکھڑ لگ بھئیاں ہورا میندیاں لاکھڑ لگ بھئیاں نہیں کر لو ہر سگار مبارک محمد آگئے آگئے آخری جملہ آخری جملہ چودہ سو سال سے ہے یہ ذکر نبی صبح محشر تلق ہے تیری زندگی مصطفیٰ تیرے جینے کی مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے زندہ نبی کو زندہ ماننے والے زندہ لوگوں اگر زندہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہو نا سبحان اللہ ہاں ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چوبن میں رہ کے بھی خاروں کی پھول زندہ ہے منع کے جشن ولادت پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہاتھ اٹھانا پڑے گا منع کے جشن ولادت بتاتے ہیں پورے زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہاتھ اٹھا کر بھائی کیا بات ہے سج گئے نے بازار محمد آگئے کل نبیان دے سردار نبیان دے سردار محمد آگئے جنہاں سج گئے نے سج گئے نے بازار محمد آگئے نے خدا کی قسم جب یہ گاڑی میں نے یہاں سے اپنی گاڑی ٹرن کی تو دور ہی سے لائٹنگ لگی ہوئی تھی یہ جشن کا سما تھا اللہ بانیاں نے محفل کی یہ کوششیں یہ کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دیکھئے تو صحیح ذرا سج گئے سرکار کی محفل کو سجانے والے آقا تیرا جشن تیرا میلاد منانے والے تو زندہ ہے واللہ جو زندہ مانتا ہے ہاتھ اٹھائے تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آپ کے نعروں کی گونج میں مختصر سی حاضری پیش فرمائیں گے آل نبی اولاد علی پیر کیبلا سید شاہد حسین شاہ صاحب آپ مختصر حاضری پیش فرمائیں اور آپ کے فوراں بعد انشاءاللہ متصل ہی میں فقر عباس تعبیش صاحب کے حوالے مائی کر دوں گا محفل پاک بسنسلہ ارس پاک ہونے جا رہی ہے انتیس نومبر دوہزار تیئیس انشاءاللہ جس میں